جیہاں دوستو پہلوان سشل کمار معاملے میں اگر دیکھا جائے سشل کمار کی مشکلیں کس کی وجہ سے بڑی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ساتھی پرنس نام کا ویکتی ہے جیہاں دوستو پرنس دلال جو موقع واردات سے اسی رات گرفتار ہو گیا تھا یہ سوچنے والی بات ہی کہ اس رات پچیس سے تیس پہلوان موقع واردات پر موجود تھے لیکن گرفتار لوگوں میں صرف اسی کا نام سامنے آیا تھا اور یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ جب یہ گرفتار ہوا تو اسی کی فون میں وہ ویڈیو برامد ہوئی جس کی وجہ سے سشل کمار کی مشکلیں بڑی بننا تو سشل کمار کے خلاف کوئی ایسا پکتہ ایویڈنٹ نہیں تھا پولیس کی پاس جس کی وجہ سے وہ ان پر شکنجا کر سکے تو پرنس ہی ہے دوستو سشل کمار کی فسنے کی وجہ اگر پرنس اس رات پکڑا نہیں جاتا وہ بھی باقیوں کی طرف فرار ہو جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے فون سے بعد میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا یا پورا فون ہی الگ طریقے سے فورمیٹ کر دیتا تاکہ وہ ویڈیو لگتی ہی نہیں پولیس کے ہاتھ جس کے بعد پرنس کے نہ فون سے ویڈیو ملتی نہ سشل کمار اتنی بری طریقے سے فرز تھا دیکھا جائے دوستو تو سشل کمار پر جب مردر کا آروپ لگا تھا وہ فرار تھا تب لوگوں میں اتنا گستہ نہیں تھا بس اس کو آروپ ہی مان رہے تھے لیکن تب اتنا گستہ نہیں تھا لیکن جب وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کیسے پہلوان سشل کمار دنڈے سے لاتھی سے مار رہے ہیں ساغروں اس کے ساتھیوں کو اور وہ کتنے بری طریقے سے گڑ گڑا کے رہم کی بھیق مانگ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑ دے تو یہی وہ ویڈیو بنی جو لوگوں کے اندر گستہ ساتھوے آسمان میں پہنچانے کا کام کری اگر یہ ویڈیو ہاتھ نہیں لگتی تو سشل کمار ابھی بہت آسانی سے ان سب معاملے سے بس سکتا تھا اپنے بیان کے ذریعے ہی کیونکہ پولیس اسی ویڈیو کے ذریعہ ہی اس ویڈیو کے مادھیم سے ہی اس پر لگاتار تیکھے تیکھے بیان کرتے رہی کہ تم نے لاتھی سے کیوں مارا ساغر کو کیوں مارا اس رات اتنے پہلوان تھے وہ پانچ تھے تو ان کو تھپڑ مار کے بھی سمجھا سکتے تھے یہ سارے کئی الگ الگ سوال اس سے پوچھے گئے لیکن سشل کمار کی مصیبت کی وجہ پرنس ویکتی ہی بنا تھا اگر وہ سرات فرار ہو جاتا تو شاید ابھی سوشل کمار کے اوپر اتنی مصیبتیں نہ آتی کیا لگتا ہے دوستو آپ کو کومنٹس کر کے بتائے گا نیچٹ نینٹ سپورٹس کی ریپورٹ